کیا انام چاہتے مجھے دیں گے جو میں مانگوں گا ملے گا اندادہ مجھے اپنے پیٹ پر چابک سے پچاس کوڑے چاہیے پچاس کوڑے لہو اللہ اللہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو پچاس کوڑے تم جا پناہ کر حضور میں کھڑے ہو ارے بھائی انام مانگو زیور خیرات کپڑے امدہ کھانے جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا دھنیواد اندادہ لیکن مجھے پچاس کوڑے ہی چاہیے ٹھائی ٹھیک ہے تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی پر اس عجیب و غریب فرمائش کی وجہ اندادہ بہار کر اس سنتری نے مجھے ایک ہی شرط پر اندر آنے دیا کہ بادسہ سلامت سے مجھے جو کچھ انام ملے گا اس کا آدھا عصہ مجھے اسے دینا ہوگا اس لیے اندادہ مجھے پچاس کوڑے ہی چاہیے سنتری کو پیش کیا جائے ہم نے سنا ہے کہ تم خلے کے دروازے کی نگبانی بہت مشتہدی سے کرتے ہو جی جہاں پناہ تمہارے کام کی اتنی تعریف ہے کہ اس شخص نے اپنی انامات کا آدھا عصہ دینے کا آبادہ تک کر ڈالا اور ہم اتنے خوش ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں آدھا نہیں بلکہ اس کا پورا انام دیا جائے شکریہ جہاں پناہ حضور شکریہ کیا تمہیں یہ جاننے کی خواہش نہیں کہ اس نے ہم سے کیا مانگا کیا جہاں پناہ اس نے ہم سے انامات میں پچاس کوڑوں کے درخواست کی ہے سپاہیوں اسے لے جاؤ اور اس کی پچاس کوڑوں کی خواہش کو انجام دیا جائے یہ بات چاروں طرف پھیلا دی جائے کہ حکومت مغلیہ میں بے ایمانی اور رشوت جیسے جرم کی سخت صدا دی جائے گی آپ کا انداز بیان ہمیں پسند آیا اس کے لئے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا مغلیہ دربار میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں مستاقی معاف ہو جا پناہ بے شک اس شخص نے بڑی اقل مندی سے کام لیا ہے پر اس کا انام قطع یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو درباریوں میں شامل کر لیا جائے ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ شخص مغل دربار کی شان بن سکتا ہے آپ اس کی سمجھداری کا امتحان کیوں نہیں لے لتے سوال پوچھئے اگر جواب تسلی بخش ہوا تو ہم اس مغل دربار میں شامل کریں گے اگر نہ ہوا حضور تو یہ سزا کا حق دار ہوگا اور اگر جواب تسلی بخش ہوا تو ملہ دو پیازہ تو حضور چاند کی دو تاریخوں تک اسی دربار میں روزانہ اسے میں عداب ارز کرتا ہوں حضور کہوں گا ٹھیک ہے سوال پوچھئے جا پنا میرا سوال ذرا مشکل ہے ہاں ہاں پوچھئے سوال میرا سوال یہ ہے مجھے بتاؤ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا سوچ رہے ہیں ہم سوال کا جواب دو مہشدہ جا پنا میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اس سماعہ سیمان ملہ صاحب کے دماغ میں پرہوں سے پرارتھنا گھوم رہی ہیں یہ مانگ رہے ہیں یا خدا اپنی رحمت سے ہمارے شاہنشاہ کو رحم دماغ اور اچھی صحت کے برکت ان کا اقبال ہم پر ہمیشہ ہمیشہ بنا رہے ہیں بادشاہ سلامت کرپی آن سے پوچھئے کہ کیا میرا اتر صحیح تھا کیا مہشدہس کا جواب صحیح ہے آپ یہی سوچ رہے ہیں جواب بلکل صحیح حضور جا پنا بلکل میں یہی سوچ رہا تھا کمبخت شاتر دماغ ادام بجا رہا تھا حضور مہشدہس کے دماغ یعنی بیر میں بل یعنی طاقت ہے چنانچہ ہم اسے بیر بل کا نام متا کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ رشوت خوری اور جال سازی اب یہاں تک پہنچ چکی ہے مگل دربار کا یہ عالم ہے تو عام انسان کتنا پریشان ہوگا ہمیں اس کی تہہ تک جانا ہوگا